اچھا بخورم یہ بھی آگاہ کیجئے گا کیا دن بھر جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف علاقوں سے ٹولیاں نکلی ہیں کافلیں نکلے ہیں لوگوں نے اس کاروہ کو جوائن کیا داتہ دربار تک آئے کیا کوئی ٹرافک کے مسائل تو نہیں ہوئے لاہور میں کہ پریشان ہوئے ہو دیگر شہری آپ کا سوال میں نے سمجھیا ہے دوبارہ ریپیٹ کریں گے پلیز مجھے یہ بتائے گا کہ کیا ٹرافک کی صورتحال رہی دن بھر لوگوں کو پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا دیگر شہری جو کہ اس کاروہ کا حصہ نہیں تھے ان کو کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا نہیں بہترین انتظامات کیے گئے کیونکہ پنجاب حکومت کی جانب سے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے تھے اور یہی کہا جا رہا تھا کیونکہ یقینا پی ٹی آئی کے قائد ہیں عمران خان اور سابق وزیراعظم عمران خان اور اس وقت عمران خان کی مقبولیت جو ہے بہت زیادہ ہے اور بہت ہی مقبول لیڈر جو ہے وہ عمران خان اس وقت جو ہے پاکستان میں اوبر کے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کیونکہ کارکنان جو ہے اگر انہیں کسی دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے تو وہ اسی اس کا اظہار نہیں کر رہے کیونکہ وہ اپنی قائد کی محبت میں جو ہے یہاں پر شرکت کر رہے ہیں اپنے قائد کے کال پر جو ہے وہ لبیک کا ہے انہوں نے اور کارکنان جو ہے پور امید دکھائی دے رہے تھے ہم نے دیکھا کہ کارکنان جو ہے ابھی تک جو ہے تھکے نہیں ہیں اور ان کا جو جوش اور ولولہ ہے وہ قابل دیت تھا اور آپ میرے اکر میں دیکھ سکتی ہیں کہ کارکنان کا جمعہ قویر ابھی یہاں پر مجود ہے کافلہ جبکہ ازادی چوک سے گزر چکا ہے اور کافلہ شدرے جا کر جو ہے وہ قیام کرے گا لیکن ازادی چوک کافلہ پہنچ چکا ہے اور کافلہ یہاں سے روانہ ہوا ہے کیونکہ جو لیڈر ہے عمران خان انہوں نے داتا دربار میں خطاب کیا اور ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ صبح دوبارہ دس پر اسے جو ہے کارکنان کا کہ خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کال دی گئی تھی اور خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہا گیا کہ پور امن اتجاج اور یہ لونگ مارچ جو ہے پور امن طریقے سے جو ہے اسلامباد پہنچے گا اور ہم نے دیکھا ہے کہ کارکنان بھی آج پور امن دکھائی دی ہیں اور انتظامات جو ہے وہ بہترین کیے گئے تھے صحیح تو قرم یہ بھی مجھے بتائے گا کہ وہ کون کون سے لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپ جو کہ لہور سے نہیں ہے لیکن انہوں نے لہور آ کے خان صاحب کیا اور یہاں پر اس کافلے کے ساتھ نکلیں اسلامباد کے لیے آج برکل کیونکہ لہور کی قیادت مختلف پوائنٹ رکھے گئے تھے جیسے کہ لیبرٹی چوک سے جو صبح لونگ مارچ صبح لونگ مارچ کا آگاز ہوا پھر اس کے بعد اچھرے رکا مزنگ گیا ایمیو کالیج پوسٹ آفیس داتہ دربار اور ازادی چوک یہاں آ کر جو ہے قیام کرنا تھا اکتام پذیر ہونا تھا یقیناً وہ پوائنٹ جو لیڈران تھے یہ لہور کی قیادت تھی وہ اپنے اپنے کافلے کے صورت میں جو ہے وہ بیچ میں شمولیت کرتے رہے اور ہم نے دیکھا کہ ازادی چوک پر بھی کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ مجود تھی اور اگر دیگر شہروں سے جو کافلے ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں لیکن دیگر شہروں سے کافلے کیونکہ خان صاحب کی جانب سے ایک آ گیا تھا شدرے سے جو لاہور کے اور پنجاب کے دیگر شہروں سے جو کافلے شامل ہوں گے اسلامباد روانہ کے لیے تو وہ شدرے سے ہی روانہ ہوں گے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کچھ ذرائع بتا رہا تھا کہ وہاں سے بھی کافلوں کی صورتوں میں مختلف علاقوں سے بکر ہے ملتان ہے اور دیگر جو اس سائٹ کی جو ازلاں ہیں وہاں سے کافلے جو ہیں وہ نکل چکے ہیں اور یہاں پر صبح جو ہے وہ شدرے ٹاؤن پہنچ کر جو ہے کافلہ جو لانگ مارچ میں جو ہے وہ مرج ہوں گے لیکن یقیناً کابلے دید ہے کیونکہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے اور عمران خان کی کال پر صبح سے آئے کارکنان جو ہے ابھی بھی کابلے دید ہیں اور ان کا جوش جو ہے وہ دیکھنے والا ہے جی صحیح اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے میں آج آپ کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں جمعے کو میں لیٹ کروں گا اس کو کپتان کا حقیقی ازادی مارچ دن ہو یا رات بول نیوز رہے گا 24 گھنٹے ساتھ سبسے بڑی ٹیم سبسے بہتبر پینیلسٹ کے ساتھ سبسے بڑی کبریج دیکھئے پاکستان کی سبسے بڑی نشریات صرف بول نیوز پر اپنی لانگ مارچ کی ویڈیوز ہمیں اس نمبر پر بھیجیں سبسے زیادہ ویوز سبسے زیادہ ویلز اور سبسے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسے زیادہ ویلز اور سبسے زیادہ ویلز اور سبسے زیادہ